جس پہ اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیر سے ہوں گے ویلکم ٹو ویلاؤ فور یو چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں مزیدار سی دم بریانی کوئلہ دم بریانی جس کا نام ہے اور یہ میری اپنی ریسپی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی اور چلیں اس کی میکنگ کی طرف چلتے ہیں بنانے کے لیے ہمیں چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے پیاز میں نے لیے 3 سے 4 میڈیم سائز کی پیاز جو میں نے فائن چھوپ کر لیے تماؤٹل لیے میں نے 4 سے 5 بڑے ان کو میں نے سلائس میں کٹنگ کر لیے اور لیسے نادر کا پیسٹ ہے تقریبا دو کھانے کے چمچ برائے انگریڈز کی طرف آتے ہیں اس میں چاہیے ٹکا مسالہ اس پہ ہم جی ہاں پریانی مسالہ نہیں ڈالیں گے ہمیں دلیں گے ٹکا مسالہ ڈیٹھ کھانے کے چمچ لیے گرم مسالہ پیسٹ ہے جو میں نے لیا ہے ایک کھانے کے چمچ لیے ہلدی تقریبا 1.5 تیسپون لیے لال مرچ ہے یہ سپائسز ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے گرم میں بچوں نے بھی کھانی ہوتی ہے اس لیے سپائسز ہے وہ کم رکھیں ویسے آپ اس میں سپائسز زیادہ کریں گے تو اتنی زیادہ اس کا ٹیسٹ مزے کائے گا کیونکہ یہ ٹکا بریانی ہے تو اس پہ علاوہ ہمیں یہ دیکھیں یہ ثابت گرم مسالہ چاہیے تقریبا ایک بڑا کھانے کا چمچ اور علوہ کھارے لیے تقریبا میں نے 8 سے 10 تو اس کو میں نے دھو کے رکھ لیا ہے اور مرینیشن کے لیے ہمیں چاہیے دھئی تقریبا ڈیٹھ کپ کے قریب اور بیف ہے میرے پاس تقریبا 1.5 کےجی اس کو آپ چکن میں بنا سکتے ہیں چکن کے علاوہ آپ اس کو مٹن میں بنا سکتے ہیں میں اس میں بھی بنا رہی ہوں کیونکہ گلے میں ٹائم لیتا ہے اس لئے میں اس کو ہافڑن کر لیا ہے زیادہ ہم نے اس کو نہیں گلائے کیونکہ ہم نے اس کو مرینیٹ بھی کرنا ہے اس میں بھی یہ دم میں بھی گلے گا تو اس کو ہافڑن کر لیا ہے تو آئیے اب چلتے ہیں اس کی مرینیشن کی طرف یہ اب ہم اس کو جس پائسی ہیں دی میں ڈال کے مکس کر لیتے ہیں اس کو ہم نے آفڑن کر لیا ہے تو ہم اس کو زیادہ دیر کے لیے نہیں چھوڑیں گے اگر آپ نے اس کو بوائل نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو کوک نہیں کیا ہوا اگر اس کو آپ آدھے گھنٹے کے لیے مرینیشن ٹائم دیں گے تو یہ اچھی سے آپ کا سوکتے ہیں مرینیشن ٹائم آپ نے آدھا گھنٹہ دیں گے تو اسے مرینیشن ٹائم بڑے مزے کا آئے گا تو آئیے چلتے ہیں اس کی مسالے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں تقریباً 1.5 کپ آئیل ڈال رہے ہیں جیسے یہ آئیل گرم ہوگا تو اس میں ہم نے جو گرم مسالے ساتھی پیاس ڈال دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پیاس ٹائم ساتھ پیاس Wirayah دیکھیں پیاس جلدی سے پیاز پیاز ہمارا جائے گورڈن براؤن ہو گیا ہے پیاز پیاز کا پیاز ڈال دیتے ہیں یہاں پر گوشت کو ہم نے کیونکہ ہارڈن کیا ہوا ہے اس لیے اب میں پیاز میں ڈائریکٹ ٹھلے بیف کو شامل نہیں کر رہی ہوں اب میں پہلے اس میں ٹیماٹری اٹ کروں گی دیتے ہیں وہ بھیٹی ہو گیا ہے ہمارا ہمارا ہے ٹیماٹر یہ بیٹی ہے ظرف کامیب سے زدندگی ہوگی براؤنی wielu gurun مرینیٹ کیا ہے اور یہ ایڈ کر دیں اور اس پر ہم نے تیز آنچ پر فرائی کرنا ہے پانی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے جو دائی کا پانی ہے وہ اس کے لیے ناف ہوگا تو یہ ہم نے اچھے اس پر تیز آنچ پر فرائی کرنا ہے کیونکہ یہ ہم نے حاف دن کیا ہوا ہے تو ہم نے اس کو اتنا زیادہ نہیں پکایا ہے لیکن اگر آپ نے اس پر مرینیٹ کیا ہو تو پھر آپ نے اس کو دس سے پر مرینیٹ تک گوشت کے گل جانے تک آپ نے اس کو کوک کرنا ہوگا اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چاول میں نے جو ہے وہ کتنے اچھے سے ہماری چاول ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو فلڈنی کیا اس میں ایک کنی جو ہے وہ رہ گئی ہے تو یہ دیکھیں اور مسالہ ہمارا وہ بھی بلکل ریڈی ہو گئے مسالے میں پانی بلکل نہیں شامل کرنا تھا فرائی ہو گئے مسالے نے چھوڑ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کوئلہ ہم نے گرم ہونے کے لیے چھوڑ پر اور اب اس کی تے لگا رہے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے سارن کو مکس کر لیتے ہیں اور اوائل تھوڑا سا میں نے نکال دیا اوپر سے ڈالنے کے لیے اب میں اس کو مسالے کی تے لگا رہے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم نے سارن کی تے لگا دیئے ہم اس کے اوپر رائس اچھے سیوکس ڈال دیں گے یہ دیکھیں زبردست ماشاءاللہ سے بہت تھی زبردست چاول میرے بوائل ہوئے ہیں اور بہت اچھی سی خوشبو سواری اس ٹائم میرے کچن میں اور بہت زبردست دی اب اس طرح کر کے میں نے ون بے ون ساری اس کی لیے رنگ کر دینی ہے مجھے ہم نے چاول اور اس کی نصالے کی لگا دیئے ہیں اب دیا آپ اس کو جانبیہ سے ممکن کریں سنبلidden Bengai بالکورس سپس ہے اسوانی آین لیت کار لیا تھا آخität کر نیر پاس پوراؤ کامل اس آرbeing یک وقت میں میکس کر لیا تھا آپ اس کو چاہیں تو یوگرٹ میں مکس کر سکتے ہیں اور سمپل پانی میں بھی لیکن دودھ میں اس کا جو کلر ہے وہ زبردست آتا ہے یہ میں نے لگا دیا تھا یہ ہے کی بھر یہ میں نے گرم مسالہ جو ہے وہ بھی سپی اٹھ کر دینا ہے ہمارا جب سے فائنل اور مزے کا سٹپ ہے جو اب ہم نے اس میں کوئلے کا دم لگانا ہے کوئلے کا دم لگانے کے لیے آپ کوئلے کو رکھ سکتے ہیں لیکن اس ٹائم میرے پاس فائل پیپر نہیں ہے تو میں اس کو ڈائریکٹلی جو کسی بھی برطن میں رکھے اس کو اوپر رکھ دوں گے ایک سوسر لے لیتی ہوں اس کے اوپر رکھے میں دم لگاتی ہوں جانتا ہے آپ کو رکھے دم لگا رہی ہیں لیکن اس کو دم لگا رہی ہیں میں نے اس کے اوپور دستے کو دکھنے کے اوپر دا کریں اب پہلے پانچ مرٹ میں اس کو تیز آنچ پہ دم دہنا ہے اس کے بعد دس مرٹ میں اس کو بلکل لو ٹو میڈیم ٹو لو فلم پہ دم دےنا ہے تو پھر ملتے ہیں پانہ منٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پانہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہمارا بریانی کو جو دم لگ چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زیبر دست یہ دیکھیں ہیں ہمارے دست کی خوشبو آ رہی ہے پورے کچن میں اس ٹائم وہ ہوتی مزے کی لگ رہی ہے ہماری بریانی چوہیں اس ٹائم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پرس کر دیں اور لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ میری حسلہ وزائی ہو اور کومنٹ بکس پر مجھے ضرور بتانا یہ ریسپی ٹرائے کر کے کہ یہ کیسی لگی آپ کو میری ریسپی اور مزید کون سی جو میری کوکنگ ویلوگ ہیں کون سی ریسپی جو ہیں وہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں دعوان میں یاد رکھی گا ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی